مطلب آپ جو کہہ رہے ہیں سکراتمک دباؤ بھی بنایا جائے سرکار پر کچھ سمیقشاہ کی جہاں گنجائش ہے اس کے لیے زور لگایا جائے نہ کی وشد راجنیتی کی جائے جو آپ کرتے دکھائی دیتے ہیں آپ کے نتاعت صاف کرتے دکھائی دیئے میں اکھلیش عادو کا ذکر کر رہا ہوں سنیل ساجن جی 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 سندیب جی دیکھیں سندیب جی آپ نے جب ڈیویٹ اوپننگ کی تب سے لے کر کے آپ کی سندرب سہید بیاخیہ کانگریس کا پچھ بھارتی جنتہ پارٹی کے پروکتہ کی باکھلاہات رچھا اسپرٹوں کی سجھاؤ اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جو سہیوگی دل ہیں ان کے سوال کہ بھائی ہمارے کچھ سوال ہیں دیش کے سامنے اے بی پی کے کارکم کے مادہم سے یہ ساپ ہوتا ہے کہ کہیں کہیں اگنی بیر یوجنا صحیح یوجنا نہیں ہے یہی بات تو سماجوادی پارٹی یہی بات تو انڈیا گڑ بندن کہہ رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ راجنیتی ہو رہی ہے یا بی جے پی کہہ رہی ہے کہ اس پہ راجنیتی ہو رہی ہے بھائی صدن کیا ہے ایک طرف سرکار ہے ایک طرف وپچ ہے اگر سرکار نے یا دیش کے بانی پردھان منتی جی نے اپنی سنک میں کوئی فیصلہ لے لیا ہے ایک فیصلہ انہوں نے دیش کے کسانوں کو لے کر کے لیا تھا سات سو زیادہ کسان دیش کے سہید ہوئے تب سنک ختم ہوئی اب آپ کتنے دیش کے اگنویروں کی آت مہتیا کے بعد اپنی سنک کو پیچھے لے گئے آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا آپ سکراتمک سجاؤ دے کر سمیقشاہ کے لیے دباؤ بنانے کے بجائے اس پر وشد راجنیتی کریں گے اس سے یواؤں کے جوانوں کے منوبل پر کیا اثر پڑے گا اور فوج پر کیا اثر پڑے گا کیا یہ بھی یہ کسٹ بینیفٹ انالیسز کر بھی رہے ہیں آپ بلکل کر رہے ہیں دیکھیں سندیب جی مجھے لگتا ہے سجاؤ اس چیز میں دیا جاتا ہے جس چیز میں کچھ چیزیں ایڈ کر کے وہ چیزیں بہتر ہو سکتی ہیں کیا اگنویر پر ہمارا سجاؤ ہے کہ اس کی اوڈھی آپ بڑھا دیں کیا سرکار بڑھائے گی اگنویروں کو ہمارا سجاؤ ہے کہ ان کو صحیت کا درجہ دیا جائے ہمارا سجاؤ ہے کہ اگنیویر کو پکی نوکری مانی جائے اور اگنیویر کو پینسن دی جائے یہ سجاؤ ہے سرکار مان لے تو ہم سواگت کرتے ہیں ورنہ ہمارے نیتا نے کہا کہ جیسے ہی جب کبھی انڈیا گڑھ بندن کی سرکار آئے گی چوبیس گھنٹے کے اندر اس یوجنا کو بند کر کے پکی نوکری کی بات پھر تو آپ کنٹینیوٹی کو لے کر فرض کیجئے صرف hypothetically میں کہہ رہا ہوں 2029 میں آپ کی سرکار آ جائے اور یہ ایک ویوستہ چل رہی ہے جو 2022 میں اجاد ہوئی تھی لاغو ہوئی 2023 میں پہلا بیچ اگنیویروں کو آیا سات سال بعد اس کو پھر آپ پلٹ دیں یہ مطلب فوج کو آپ اپنا political battleground مت بنائیے نا دیکھیں جو ہماری پرانی بھرتی یوجنا ہے وہ time tested ہے اور وہ آنا چاہیے اگر میں کسی بھی debate میں جاتی ہوں اگنی پتھ کے مدے پہ تو یہ یاد رکھئے کہ میں پارٹی کی پروکتہ کے بجائے ایک چوبیس سال کا جس نے سینہ میں کام کیا ہے وہ ادھکاری ہوتی ہوں وہ سینک کرمی ہوتی ہوں تو میں سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتے ہوں کہ یہ یوجنا تورنت پر بھاو سے بند ہونی چاہیے ابھی جنرل کلکرنی کہہ رہے تھے بڑے گرف سے کہہ رہے تھے میں ویٹرن ہوں اگنی پتھ والے اگنیویر کیا ہیں ویٹرن ہیں سینک ہیں پورو سینک ہیں فوجی ہیں کچھ نہیں ہے وہ وہ کانٹریکچول لیبر ہی تو ہیں اور ہمارے سنیل سنیل ساجن بھائی کانٹریکچول ایمپلائیز کہہ لیجئے آپ ایک شبد بدل دیں گے ایک فلمی نام کو نہیں بدل سکتے اور دوسری چیز سر سر ایک لڑک مجھے یہ پوری کرنے دیجئے میری بات میں یہ کہہ رہی ہوں کہ سنیل بھائی کیا ہے سر یہ ایک فلمی نام رکھنے کا کیا مطلب ہے دوسری چیز یہ سر پلیز میں نے آپ کو انٹرپ کبھی نہیں کیا اور کبھی نہیں کروں گی لائف میں کبھی نہیں کروں گی پر میں کانٹریکچول ایمپلائیز کہوں گی ان کو کیونکہ آپ ان کے کوئی ڈیفنیشن نہیں دے سکتے ایک فلمی نام لے رہے ہیں اور ہم یہ سے فوجیوں کو ایک فلمی نام کی ضرورت نہیں ہے ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ جنرل صاحب ایک اور چیز نہیں مجھے ایک منٹ جنرل صاحب ایک منٹ رکھی ہے نا وہ اگنی بھی ایک منٹ سنیے پلیز اور میں تھوڑی کڑوی بات بھی ہونی چاہیے وہ سوسائیڈ کا کیس تھا سوسائیڈ کرنے والے آت مہتیا کرنے والے اور میری سمویدنائیں ان کے پریوار کے ساتھ ہیں پر میں یہ کہنے پر مجبور بھی ہوں کہ انہیں شہید تو نہیں کہا جا سکتا اور ایک کروڑ نہیں دیے گئے ایک کروڑ پیسک لاکھ روپے کا اگر معافظہ مل رہا ہے پیسے کو لے کر اگر اس کی باریکیاں بال کی خال نکالنا وہ کتنا جائز ہے دیکھیں میں پہلی بات پہلے جو میں کہنا چاہ رہی ہوں وہ سن لیجئے میں ایک پائلٹ پروجیکٹ کا انجام ہوں آج ہماری سیناؤں میں فائٹر پائلٹس ہیں وہ تب آئے جب پاس سال کا پائلٹ پروجیکٹ ہوا جب ہم لوگ پہلے بیچ کے ادھکاری جب آئے جب ہم سفل ہوئے تب وہ پائلٹ پروجیکٹ کو کنفرم کر کے ہمیں پارمننٹ کمیشن ملا ڈسکس کرنے گئے آپ سیناؤں کے اندر نہیں کر سکتے ڈسکس آپ باہری ایجنسیوں سے ڈسکس کرنے گئے شرم آنی چاہیے رکشا منتری کو یہ کہتے ہوئے کہ انہوں نے کن اٹھا اور ایک اور آخری چیز سن لیجئے ایک آخری چیز یہ اس سے بھی بڑا پلان ہے رسس کے سکول میں پڑھی ہوں میں آپ کو بتا دوں آپ سینک سکولوں کا آبنٹن دیکھئے ریپورٹس کلیکٹیو کی ریپورٹ ہے 62% جو سینک سکول ہیں وہ ان کو آبنٹیت کیے گئے یعنی جڑوں سے بگاڑیں گے اور آگے جا کے اگنی پت کریں گے اور ہٹلر کی سینہ یہ جو آروپ ہیں وہ اتنے سنسنی خیز ہیں ان آروپوں سے کیا ہم بچ سکتے ہیں کیونکہ اس کا دوش پرباہ کسی بھی قیمت پر اندر لائن کر رہا ہوں میں جنرل بشمبر دیال فوج پر نہیں پڑنا چاہیے اس کا پرباہ پڑ چکا ہے گاؤں گاؤں میں اس کی چرچہ ہے اور اس کا اور پرباہ پڑے گا آپ نے ایک بات کی تھی گاؤں سے لڑکے آتے ہیں پی ایس ایف 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 گاؤں سے لڑکے آتے ہیں فوج میں بھی گاؤں سے لڑکے آتے ہیں ایک کا پیٹ کاٹ کے دوسرے کو دینے کی بات کر رہے ہو صاحب گاؤں کے اندر نوجوان جو ہے اس کو وہ سویدائیں نہیں ہے ایک اور بات پینشن پر نہیں پی بل کاٹ رہے ہیں ایک بیانی سہزار کا جوان آپ کو پڑتا ہے اور آپ بیس ہزار میں لے رہے ہیں بے پی بل کاٹ رہے ہیں کوئی موڈرےٹ وائسز اور جس سے ہماری فوج پر اثر نہ پڑے کوئی راستہ دکھتا ہے پلیز پندرہ سکنی پرسٹ ان فرموست کوئی شہید نہیں ہوتا ہے فوج کے اندر اگر میں بھی مرتا ہوں it is considered as death or line of duty there is no شہید the word شہید is a religious connotation so we must not use the word شہید دوسری بات it is a scheme which is to be implemented till 1965 and even I will say till 1973 7 سال کا color service تھا 1976 کے بعد pension ملنے شروع ہوئی ہے 15 years اس سے پہلے صرف 35% لوگوں کو pension ہو جاتی ہے کہ میرا سوال سیدھا ہے راجنیتی نہیں ہونی چاہیے اور راستہ نکلنا چاہیے سمید شاہ کی گنجہ ابھی جو اگنی بیر آئے ہیں جو اگنی بیر سینٹر سے پلٹنوں میں گئے آپ ان سے پوچھیں ان کا فیزیکل فٹنیس دیکھئے ان کا فائرنگ دیکھئے ان کا ٹیکٹیکل نالج دیکھئے ان کا بیرنگ دیکھئے بہت پرک ہے پانچ سال کو پہلے پائلٹ کو جہاں پائلٹ کو بھی دیکھئے پائلٹ کو جہاں جنہوں نے مارا ہے وہ اسی عمر کے لوگ ہیں یہ باتیں کہنے کی ہے گرکھا ریجیمنٹ آج ہمارے پاس نہیں ہے ہمارے پاس نیپل میں آپ سب کا نام نمک نشان تینوں میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور میں آپ کا پورا سممان کرتا ہوں دیش سممان کرتا ہے سینہ کا ہمارے جوانوں کا ہمارے فوجیوں کا پر راجنے تک مہرا نہیں بننا چاہیے اور جو سوال ہیں شکو شبا ہیں ان پر ایک کلارٹی ہونی چاہیے اور یہی سہی مائنے میں راشتر ہتھ ہوگا جیسے ہی گھڑی کا کاٹا دوپہر ڈھائی پہ آئے بپیتہ جی کا دل ساس بہو سازش کے لیے مچل جائے اور یہ ہے ان کی بہو پورے دن آفیس کی ٹینشن ہو جائے گون جب یہ کریں اپنا فیورٹ شو فری ٹائم پہ آئے ان کی طرح آپ بھی دیکھیں اپنا فیورٹ شو اپنے ٹائم پر اور ڈاؤنلوڈ کیجئے ای بی پی لائیو ایپ اپنے سمارٹ ٹی وی پر ای بی پی نیوز آپ کو رکھے آگے